موسیقی سعیدوں کے سمان میں ناریوہ جکی کی جنیت سنگرس مورچا کی ادیف سے ایڈوکیٹ رام کمار میگوال نے بتایا کہ کاریکر میں کومریڈ رام نارن رولانیا ایڈوکیٹ بنوارلال ویجانیا امتاز کازی ہیرالال بوغالیا سکت نانوانی اکبرخا رفیق سائن جگدیو بیڑا پولنچند میگوال ایڈوکیٹ گنگا درمونڈ بھامرلال گزانند پرچاپت نگیند رنوہ پورو سرپنچ بھگونا رام سعید انیک لوگ موجود رہ سوزانگڑ کے بولی باس اتھی سری شام بابا مندر میں سراؤنماس کی پوزا کے تیرسیو بکتوں دورا بابا بھولینات کو برفانی بابا بنایا گیا راجے چاکھڑنی سیپنی بھولینات کا ابھیشیک کیا وقتوں نے بھولینات کو برفانی بابا بنایا جس میں مندر کے ویستہ پک پوان جوشی، وینو دادیس، واؤلال جوشی، راجکمار پرچاپت سیو جوشی، کارتک پاری، جائے پرکاس موڈی، سورپ سراؤنماس، سبھوم موڈی، سرشتی دیوی، گورو اگروال، بکی مویل، ہیمنت کھنڈیلوال، سعیت انیک شردالوں نے کاریکرم میں بھاگ لیا کارگل ویجی دیوز پر سجانگڑ ایسٹی ایم اوپس میں سہیدوں کو سرداند لے کاریکرم اور ساموئی گروپ سے راشتر گان کا آج دن کیا گیا ایسٹی ایم موڈچن لونیا نے بتائے کہ ایڈی ایم بھاگیرت ساکھ کے ساندے میں اوجیت کاریکرم میں گڑاوڑی کے شہید گردہ ریلال ڈوکیا کی پرتیمہ ہوئے دیش کے سمشت سہیدوں کو شہدہ سمن ارپیت کیے گئے ایسٹی ایم موڈچن لونیا نے کہا کہ ہمیں دیش کے لیے سروچ بلیدان دینے والے شہیدوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے سردانجلی دینے والوں میں تحصیل دار بزرگلال نائب تحصیل دار ماؤویت ساسلو پرشوتم چوان لکشمن رام سنیل کمار سوریش سین سوریش سوامی سندیپ شرمہ پرکاس کانٹیوال جننیت سنگرش مورچا گیا دیکھ سر رام کمار میگوال پرچاریہ کسوم لطا شرمہ شکشکا انکیتا شرمہ سیتنیک لوگ موجود رہے گھنیشی رام جہوار سکول کی پینکی پرجاپت دیپکا سونی خسپو پرجاپت تینہ سین آجی نے راشتر جان کی پتشتی دی آج کارگیل ویڈے دیوست پر چھویش ڈولائی کو چھویش ڈولائی کو چھویش ڈولائی اندوستانی پوزن ہے کارگیل پاری پر پاکستانی سینہ کارگیل ویڈے دیوست کے روم میں یہ دیوست ملائے جاتا ہے اس بار اتا دیگاروں کے نیتے سر موسا جو سر مونیس سو سنتاریس سے دیکھیں افتر جو بھی صحید ہوئی ہیں دیس کی رکشہ کی دیوست سردان جلی دینا کا کارگیل کیا ہے اس کے ساتھ ہی راشترگان کا کارگیل کیا ہے اس سب سے پر راشترین ادیاری اور انہیں جو باہر کے ساتھ سے ڈیوستان ہے جو دیس کی رکشہ کیلئے تو سہید ہوئے ان کو حسان ان کی شہادت کو سلام کرتے ہوئے جس مقصد سے انہوں نے اپنی سادر دیئے ان کو پورا کرنے میں اپنی ساتھ دیئے اس سو سر پہ میں سب کو جیہ دیوستی سکتا ہوں نے دیتا ہوں جائی ہوتا ہے اور یہ سب سے پکشہ کی جا رہی ہے کہ یہ پرٹے گھر کے اوپر پچیس کروڑ گھروں کے اوپر تیرنگا فیرائے جائے گا یہ اسی برس سے یہ بھیان شکت کر جائے گا سو جانگڑ کے وارڈ نمبر دو میں اسیت ریلوے فارٹر سنکیہ ایک کے پاس درمچند کنہیہ لال سانکلا کے گھر میں چوری ہو جانے کا معاملہ سامنے ہے جانکاری انساز سوئی جولائی کی رات کو گھر کے سبی چدش ہے سو رہے تھے پتسیس جولائی کے علصوبہ قریب چار بجے گئے گھر کے باہر بنی دیوار کی ریلنگ پر چٹ کر گھر کے اندر بھوسا اور درمچند سانکلا کی جیب سے چھے جار روپے نکالیے اس کے بعد دیوار پر چٹ کر گھر کی چھت پر چٹ گیا اور کنہیہ لال سانکلا کی جیب سے بھی اس نے گیارہ جار روپے پار کر لیے کٹنا کا صبح پتہ چلا تو کنہیہ لال سانکلا نے آس پاس کے گھروں کے سی سیٹیو فٹیج کنگا لے تو جس میں ایک یو ایک نظر آیا چور شرف سات منٹ میں ہی چوری کو انجام دے کر گھر سے نکل گیا جبکہ اس سے پہلے وہ گھر کے باہر چوک میں کافی دیر تک ریکھی کرتا رہا وہیں منگلوار کو سوچنا ملے پر پولیستانے کے ہیڈ کانسٹیبل ستیویر سی ہی وہ پرنہ لال جاکر نے ماملے کی جانکاری لی راکیش آنکلا نے بتایا کہ پولیس پر ساسون کو اس پرکار کی وارداتوں پر روک تھام لگانی چاہیے سبو اٹھے تو دادا جی کی جیب میں سے روپے نہیں تھی پھر پتہ کرنے پہ پتہ چلا کہ تاؤ جی کی جیب میں سے بھی روپے چوری ہے پھر آج پاس میں پوچھا اور یہاں پہ لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھا تو معلوم چلا کہ یہ ایک لڑکا ہے لگے 18-20 سال کا وہ دیوار چٹ کے گھر میں گھستاوہ نجے رہے ہیں اور وہ ہی واپس لگے آر دیس منٹ گھر کے اندر رہے ہیں اور روپے لے کے وہ چلا گیا ہے بار لگ بہ پندرہ آجا کے لگ بہ کھا ہے پندرہ سولہ آجا اور پولیس کو سوس نے دے دیا ہے پولیس موکے بے آکے مقام ہونا کر کے گئی